یہ جو نیکس حدیث میں آپ کو سنانے والا ہوں اس کو ہم نے بہت غور سے سننا ہے شاید کہ ہمیں سمجھ آجائے کہ اس وقت ہم پریشانیوں میں جو گھرے ہوئے ہیں جو ڈفیکلٹیز ہم پہ ہیں اس کی وجہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث ہے اور یقین کیجئے کہ جب میں یہ حدیث پڑھ رہا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہی کمال تھا ہمارے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم لائز کر رہے تو انہیں سین دکھایا گیا کہ آج کے دور میں ایسا ہونے والا ہے یعنی ہمارے دور کی جیسے کے بات ہو رہی ہے ابن حوان کی حدیث ہے میں نے صحیح مسلم کہا ابن حوان کی حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ hates the one who is rude and glutton اللہ کو وہ شخص سخت ناپسند ہے جو بتمیز ہے rude ہے what is meant by rude یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا پڑا سا علم حاصل کر کے دوسروں کو نیچ سمجھنا اور rude سے ایک اور مراد بھی کہ جب اس کو نصیحت کی جائے تو آگے سے غصہ ہو آگے سے rude نس دکھایا آگے سے لڑے میں تو جب یہ پہلا ہی ورڈ سمتا ہوں rude ہے تو میرے ذہن میں تو اللہ معاف کرے آج کے نوجوان آتے ہیں ہم نے بھی جوانی گزاری اور parents کے ساتھ جس طرح ہم بات کرتے ہیں ماں باپ کے ساتھ جس طرح ہم rude نس شو کرتے ہیں literally آج کے بچے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے اپنے ماں باپ کو نوکر سمجھ دیں والدہ کو نوکرانی سمجھ دیں اور بھی بہت سے implications ہیں اس ورڈ کی rude سے کیا مراد ہے تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو سخت ناپسند کرتے ہیں جو rude ہے who shouts in the market place جو بزاروں میں جا کر اچھی اچھی بولتا ہے shout کرتا ہے اچھی ہرکتیں کرتا ہے یعنی اس کا کام اچھی ہرکتیں کرنا ہے اور لڑاکہ ہے definitely who is a rotten corpse by night جو سڑی وی گلی وی لاش ہے رات کے بعد اللہ ہوتا ہے میں یہ حدیث جب میں نے پہلی بار سنی تو میرے ذہن میں سین آیا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے میٹرس سے لیٹا ہوتا ہے اور اس کے موہ پہ بارہ بجے ہوتی ہے یعنی مون ہی دھویا ہوتا تھکن ہوتی ہے سخت تھکن ہوتی ہے اور سیل فون کی لائٹ اس کے موہ پہ پڑھ رہی ہوتی ہے باقی ساری لائٹس آف ہوتی ہیں اور وہ کیا منظر ہوتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے واقعی ایک زندہ لاش ہے اور مجال ہے کہ اس جگہ سے اٹھ جائیں تین تین چار چار گھنٹے ایک پونٹینویس سیل فون لے کر تین تین چار چار گھنٹے اپنے لائپ میں اپنے پیٹ میں لائپ ٹاپ رکھ کے یوز کرنا اور میٹرس پر لیٹے رہنا what do you think کیا یہ اس طرف توجہ ہماری نہیں بلا رہی ملہ ہو آلہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ واقعی ہی وہ منظر دیکھ کے جو منظر میں نے آپ کے سامنے سکیچ کیا ایسا لگتا ہے کہ واقعی انسان روٹن کوپ یعنی زندہ لاش تو پھر فرمایا who is a rotten cough by night جو زندہ لاش ہے رات کو and works like a donkey by day بائی دوری زندہ لاش سے یہ بھی من سمجھ سکتے ہیں کہ وہ رات کو کچھ بھی نہیں سوچ کے سوتا یعنی لاش کی طرح زندگی گزار رہا ہے اس کا کوئی mindset نہیں ہے اس کا کوئی ambition نہیں ہے کوئی اس کا vision نہیں ہے کوئی goals نہیں ہے کچھ نہیں ہے اور صبح اٹھتے ہی گدے کی طرح کام کرنا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ محنت کرنا منع ہے لیکن یہاں گدے کی طرح کام کرنے سے کیا مراد ہے وہ اگلی بات ہے knowledgeable in worldly matters دنیا کے معاملات میں تو بڑا علم رکھتا ہے آپ جو ہے وہ کوئی بھی task دے دیں دنیا کا آپ اسے کہیں کہ جاؤ concert ہو رہا ہے ذرا کچھ پیسے تو جمع کر کے لاؤ جاؤ companies کو جا کے presentation تو دو بڑا علم ہوگا ایسے بھی لے آئیں گے ایک event arrange بھی کرا لیں گے بہت اچھے سے well done دنیا کا بڑا knowledge ہے آپ کو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا knowledgeable in worldly matters and ignorant of the matters of the hereafter اور بالکل ignorant یعنی کہ جہالت ہے آخرت کے matters سے وہ جو اصل دنیا ہے جو مسلم philosophy ہے جو ہماری peak philosophy ہے کہ دنیا اصل جگہ ہے ہی نہیں دنیا کے امتحان گاہ ہے یہاں پہ ہم نے جینا ہے اچھا کھانا ہے حلال کھانا ہے کچھ دیر کے لیے enjoy کرنا ہے اللہ کی نمتوں کو use کرنا ہے utilize کرنا ہے پیسے بھی کمانے ہیں لیکن حلال و حرام کا خیال کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے اللہ کا کہنا مانتے ہوئے اس چیز سے بالکل zero اور دنیا کے معاملات میں بہت علم جو مرضی پوچھیں آپ دنیاوی لحاظ سے اللہ کو یہ شخص بالکل بھی نہیں پسند اور جو شخص اللہ کو نہیں پسند تو پھر کیسے اس کی زندگی جو ہے وہ اچھی ہو سکتی ہے کیسے اس کی زندگی میں برکتیں آ سکتی ہیں کیسے اس کی زندگی میں tranquility آ سکتی ہے bliss آ سکتی contentment جسے ہم کہتے ہیں سکینت کیسے سکینت نازل ہوگی اس کی زندگی میں سکینت سے مراد ہے ایک state of mind جب اس انسان مطمئن ہوتا ہے کیسے ایک منان آ جائے گا جبکہ ہمارا lifestyle ہی ایسا ہے کہ ہم اللہ کو پسند نہیں ہیں بازاروں میں جانا ہماری کیا ہے آؤٹنگز کیا ہے بازار ہماری آؤٹنگ ہے free time کیسے ہم نے spend کرنا ہے کسی mall میں جا کے اور اللہ کے نبی سچل نے فرمایا کہ اللہ کے نصدیق بدترین جگہ وہی shopping malls ہیں یعنی بازار in shop تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم antidote کیا ہے یہاں پہ ہمارا lifestyle lifestyle کیا جی رہے ذرا اس کے تو غور کرنا اس کے بعد پھر شکایت کرنا کہ پھرانے مجھے مشکل آگئی ہے یہ ہو گیا ہے میرے ساتھ وہ ہو گیا ہے پہلے lifestyle پہ تو غور کرو کہ lifestyle تمہارا کہیں ویسا تو نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی تمہیں پسند نہیں کرتے جب اللہ ہی پسند نہیں کرتے تو پھر کیا ہوگا مایوس ہونے کی بات نہیں ہے یہ حدیث سنانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ان حدیث سے alert ہو جائیں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی مرسی ہے اللہ کا رحم ہے ہم پہ کہ اللہ ہمیں یہ حدیث سنا رہا ہے میں یہ سن رہا ہوں میں یہ پڑھ رہا ہوں یہ بھی اللہ کا رحم ہے ان حدیث سے ہم نے alert ہونا ہے اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے ٹھیک ہے اللہ کسی کو ڈسلائک کرتے ہیں لیکن معاف نہیں کر دیتے ہیں فوراں معاف کر دیتے ہیں ہم نے اللہ کا ہونا ہے اللہ کو اپنے سائٹ پہ کرنا ہے جس کی سائٹ پہ اللہ آ گیا تو یقین کیجئے اس کی دنیا بھی سمد گئی بس یہ ہے کام کرنے کا اس اپیسوڈ میں جو ہم نے بات کی وہ یہی ہے ان شارٹ کہ اپنے لائف سٹائل پہ غور کریں اپنا لائف سٹائل ایسا بنائیں کہ اللہ کمز آن یور سائٹ اور اگر اللہ کمز آن یور سائٹ تو پھر آپ دیکھئے گا